میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لم عراق تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان کہ شعبان میں جو ہے آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں باقی مہینے و مہینے رکھتے ہیں اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیوں روزے رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں بھی اتنی کسر سے روضہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شابان میں دیکھا ہے شب برات کی جو پندری یا چودویں جو رات ہے اس کو حلوے مانڈے اور مٹھائیاں تقسیم کرنا اور بہت سارے لوگ نہا دو کر اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں چراغیں کرتے ہیں اسی طرح آتشبادی ہوتی ہے پٹاخیں کھلائے جاتے ہیں خالص ہندووں کی رسم ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ ہندووں سے مسلمانوں میں داخل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیل یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ سورة حشر کی پہلے آیت کہ اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی آج کے لیے نہیں کہا کل کے لیے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے کیا عمال آگے بیجیں پیارے بھائیو آج کی اس نشست کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے شبرات کی حقیقت اور ماہ شابان میں کرنے والے عمال بحسیت مسلمان ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ عربی مہینہ شروع ہوا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے بہت سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں ہم نہیں کرتے نہیں پتا ہوتا اور بہت سارے نہیں کرنے والے ہوتے ہیں بیدات اور خورفات وہ کر جاتے ہیں جنوری فروری مارچ یہ پتا ہے ہمیں لیکن شابان رمضان رمضان کا تو چلو سب کو پتا ہے اور جو محرم کا مہینہ ہے اس میں کیا کرنا ہے یہ رجب گدرا کتنے چیزیں تھی رجب کی کونڈے کس نے کیے کس نے نہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کی سننت نسائی کی صحیح حدیث نمبر دو ہزار تین سو انسٹھ ہے سیدنا عسامہ بن زید اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ رسول اللہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیوں روزے رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینے ہیں جس سے لوگ غفلت میں ہیں بھولے ہوئے ہیں اور وہ مہینہ بین الرجب و رمضان وہ مہینہ جو ہے رجب اور رمضان کے درمیان ہے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَوْ عَمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں عمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں اللہ اکبر اور آگے فرمایا فَوْحِبُّ اَنْ يُرْفَوْ عَمَلِي وَعَنَ سَائِم اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش پیش ہو تو میں روزہ سے ہوں سبحان اللہ یہ ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی حکمت اسی طرح آگے چلتے ہیں دیکھیں آپ سال میں تین اوقات ایسے ہیں جن میں عمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں ایک تو یہ مہینہ میں نے آپ کو بتا دیا دوسرا بخاری و مسلمی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اثر میں اور فجر میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے فرشتیں جمع ہوتے ہیں اور جو کچھ عمال ہوتے ہیں وہ لے کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں یہ ڈیلی بیسس پر ہے ہر روز جو ہے عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتا ہے اثر میں اور فجر میں اسی طرح سبوئی ویکلی جو ہے وہ کب پیش ہوتا ہے مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پینسٹھ ہے اور جامع ترمیزی کی حدیث نمبر سات سو سنتالیس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمرات کے روز عمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتیں لے کے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں پیارے بھائی آگے چلتے ہیں بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں بھی اتنی قصر سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شابان میں دیکھا ہے بلکہ ایک حدیث میں فرمایا ہے دو تین حدیث ہیں میں ایک پیش کرتا ہوں وقت کی کمی کے باعث کہ اللہ کلی لنکے چند دن روزے نہ رکھتے باقی پورا مہینہ شابان میں رکھتے اور حکمت آپ کو میں نے بتا دی ہے تو اس مہینے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس عمال پیش ہوتے ہیں اب پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں شب برات شب برات کی کیا حقیقت ہے اسلام میں شب برات کا کوئی کنسپ نہیں یہ جو ہے میڈ ان پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ہے شب فارسی کا لفظ ہے شب کے معنی ہے رات کے اور برات کا معنی ہے بیزاری کے نہیں کہتا آدمی یار میں تنسے بہت بیزار ہوں یہ ہے اصل اب آگے چلتے ہیں شب برات کی جو پندری یا چودویں جو رات ہے اس کو حلوے مانڈے اور مٹھائیاں تقسیم کرنا اور بہت سارے لوگ نہا دو کر اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں چراغیں کرتے ہیں اسی طرح آتشبادی ہوتی ہے پٹاخے کھلائے جاتے ہیں خالص ہندووں کی رسم ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ ہندووں سے مسلمانوں میں داخل ہوئی ہے آگے چلتے ہیں پیارے بھائی اسلام کے دیکھیں جو تہوار ہے نا وہ دو تہوار ہیں اور وہ دن کو ہوتے ہیں رات کو نہیں عید الفطر دن کو منائی جاتی ہے کہ نہیں صبح میں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں اور عید الازہ کب پڑھتے ہیں رات کو پڑھتے ہیں صبح پڑھتے ہیں قربانی کرتے ہیں تو اسلام کے جو دو تہوار ہیں وہ دن کو یہ رات کو کونستہ تہوار انہوں نے داخل کر دیا جو ہے رات کو اس طرح اٹھنا اور رات کو جناب علی قبرستان جانا یاد رکھیں میرے بھائیو یہ رات کا جو تہوار ہیں یہ خالص عیسائیوں کی ہیں رات کو وہ جو ہے وہ جشن مناتے ہیں ڈانس کرتے ہیں اسی طرح ہندو ہندو جو ہیں وہ ان کی دیواری ہوتی ہے وہ بھی دن کو نہیں کرتے رات کو کرتے ہیں اور رات کو جو ہے آپ کو پتا ہے کہ رات جو ہے بنائی گئی ہے کس لیے یہاں سونے کے لیے بنائے گی اسلام میں یا پھر کیا ہے عبادت کے لیے بنائی ہے تحجد پڑھو اگلی بات اس رات قبرستان جانا بڑی مشہور ایک حدیث ہے ضعیف جدن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے بارہ ایک بجے اور قبرستان چلے گئے ان کے پیچھے اممہ عائشہ ان کو دیکھا کہ بستر پہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے وہ بھی ان کے پیچھے چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کیلئے دعا مانگی واپس آگئے بلکل صحیح حدیث نہیں ہے ضعیف جدن حدیث ہے اور اگر اس کو مان لیتے ہیں کہ چلو صحیح حدیث ہے مثلا تو پھر تو انسان کو جو ہے وہ رات کو جانا چاہیے بارہ ایک بجے کوئی اٹھے اور سناٹا ہو بلکل کوئی لائٹنگیں نہ ہو اور قبرستان جائے اور ان کو جو ہے میجت کے دعا کرے تو آج ہے ٹھیک ہے کوئی جائے گا ایسے نہیں جائے گا اس لیے یہ صحیح نہیں ہے آگے چلتے ہیں میرے بھائیو اور یہ بات کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے بھائی ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام کسی صحابی سے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ چودہ اور پندری کی شب کو رات کو جائے وہ قبرستان گئے ہوں اور انہوں نے وہاں پہ کچھ جو ہیں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا اس طرح آگے چلوں گا اب بتانیت پہلے اسی طرح پیارے بھائیو خصوصا پاکو ہند میں چودہ کی رات کو جو ہے وہ خواتین اور مرد مل کر ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں وہاں میلے اور ٹھیلے ہوتے ہیں چراغاں برگر ماشاءاللہ بننے ہیں گول گپے کھائے جا رہے ہیں قبروں پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں اے پیاری پیاری امت کیا ہو گیا تم کو کیا ہو گیا قبرستان میں یہ چیزیں شیاستہ کی تقریبا پانچ کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حوضہ کاثر پر موجود ہوں گے اور لوگ آئیں گے ان کے بازو ان کے چہرے جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے کس وجہ سے وضو کی وجہ سے بیچ میں پردہ حائل ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو بھائی یہ تو میرے امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ کہ آپ نہیں جاتے ہیں انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے سحکن سحکن لمن غیر عبادی ان کو میری نظروں سے دور کر دو دفع کر دو جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا اسی طرح پیارے بھرو پتہ ہے ایسے لگتا ہے جیسے مردوں کی عید ہے یقین کیجئے آپ آپ نے ادھر بھی دیکھا ہوگا گلپ میں کوئی ہوتا ہے اس طرح آپ اگر پاکستان میں جائیں اور میں جا رہا ہوں ابھی انشاءاللہ یہ اتوار والے دن کوشش کروں گا جانا فیدہ بھی نہیں ہے فضول فضول ٹائم ضائع کرنے کی بات ہے وہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے مردوں کی عید ماشاءاللہ خواتین بن طور کے اور جناب پرفیوم لگا کے اور ہر چیز کھانے پینے اور قبروں پر پھول اور یہ اور وہ سب اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں اس رات کو کوئی خاص عبادت نہیں ہے جیسے ہمارے بعض جو ہیں اور اللہ معافی دے ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے ہماری جو نانی دادیاں وہ پڑتی ہوتی تھی سو نفل ہم تو وہ پٹا کے پٹو کے چلاتے تھے شرلیاں پتنی کیا کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے نہیں پتا تھا دین کا اب سمجھ آگئے اور آپ کو بھی بھائی اب جو بیٹھے ہوئے کم سمجھ لیں کہ اس رات کو کوئی سو رکات نماز نفل پڑھنا نماز تسبیح عورتیں پڑھنی ہے جمعیت آپ بس بھی جماعت کر کے یہ پڑھنا اسی طرح جو ہیں اور کوئی کسی قسم کی کوئی عبادت اس رات کو نہیں ہے اور جتنی بھی عدیث آتی ہیں وہ سب من گھڑت ہیں گھڑنتو ہیں اپنی پنیابی میں کہوانا وہ سب گھڑنتو ہیں کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے کہ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو نفل پڑھے ہو یا نماز تسبیح پڑھی ہو اسی طرح پیارے بھائیو قرآن آخری بات قرآن کریم کہتے ہیں جی اس مہینے میں نازل ہوا قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا شار رمضان اللہ ذی انزلہ فیہر قرآن قرآن جو ہے کس میں مہینے میں نازل ہوا رمضان میں سورت بقرہ کی آئیت سنو پر ایک سو پچاسی اور سورت قدر جو ہے اِنَّا انزلنا ہو فی لیلت القدر کہ ہم نے اس کو لیلت القدر میں اتارا تو لیلت القدر کب ہے شابان میں رمضان میں پیارے بھائیو خلاصہ حاصل یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روضے رکھیں ایک بات یہ اور روضے رکھنے کی میں نے بہت دوہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں بڑی فضیلت ہے من سام یومن فی سبیل اللہ جو ایک روضہ رکھتے ہیں ستر سال من سام یومن فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ستر سار کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں دوسرے حدیث حدیث یہ کچھ سے جلدی جلدی بتا رہا ہوں کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روضے کے ایک روضہ خاص میرے لیے اور اس کا عجر بھی میں دوں گا تیسری حدیث تھوڑا سے اس میں زوف پایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روضہ ایک نفر روضہ رکھتے ہیں اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھو دی جاتی ہے گڑا کھو دی جاتی ہے جس کے لمبائی زمین اور عثمان کے برادے ہیں سورت آزاب کی آیت نبر پینتیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آگے کیا فرمایا کہ روضہ رکھنے والے مرد اور عورتوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مخفرت اور عجر تیار کیا ہوا ہے پیارے بھائیو آخری بات یاد آگئی کہ رمضان آنے سے پہلے اور حق پر ہونا چاہیے یہ حدیث کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں کیا ہے دو چیزیں کر لیں ابھی سے شابان سے پہلے ہی کر لیں بلکہ ٹھیک ہے ورنہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی نہ روضہ نہ نماز نہ زکاة کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کہے گا میں اس کے عمال دیکھنے نہیں چاہتا اور یہ صحیح حدیث اب یہ حدیث کا نمبر بھول گیا ہوں ادراج جو ریکارڈ کر رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا اس میں حدیث کا نمبر ڈال دیں صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ آیا کہ ہر پیر اور جمرات کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس عمال پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کی بخش کر دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے سوائے دو کے دونوں میں سے ایک کہوں نے ایک وہ ہے جو شرک کرتا ہے جو شرک کر لے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لے ان اللہ لا یغفر و یشرک بھی و یغفر مادون اظلک اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں تو اللہ تعالیٰ اس کا جو عمل ہے کوئی بھی عمل اس نے کیا کہتا ہے چھوڑ دو جب تک یہ شرک سے توبہ نہیں کرنا اور دوسرا وہ دو بھائی آپس میں جو نراز ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک یہ آپس میں راضی نوہ نہیں کرتے میں ان کے بھی عمل نہیں دیکھنا کیا فائدہ ہے بھائی آج ہی ٹیلی فون کریں ہمیں جان بعض لوگ اپنی والدہ سے بھی نراز ہیں والدہ سے نراز بھائیوں سے نراز دوستوں سے نراز ابھی سے ٹیلی فون کرنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کیاں قبول ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ رمضان تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق